آج ہم بنانے جانے ہیں بارڈیکیو لیمن چکن آن توا چلیں آج دیکھتے ہیں لیمن چکن کیسے بنائی جاتی ہے میرے پاس تقریباً ایک کھول چکن ہے اس میں بارہ پیسز ہے اس کے علاوہ میں دو ٹیبل سپون ویشٹیبل اوائل کے یوز کروں گی یہ دو سے تین ٹیبل سپون تہی ہے ایک لیمن ہے اور ایک ٹیبل سپون اترکلسن ہے اور یہ مسالے ہیں یہ ہے ایک ٹیبل سپون پیپرکا پاوڈر ہے ایک ٹی سپون ریڈ چھلی پاوڈر ہے اور یہاں پہ گرم اسالہ ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ون این ہاف ٹی سپون لیول اور سکہ دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون اور کیومن پاوڈر ہے میں نے خود ہی کرش کیا ہے about ون این ہاف ٹیبل سپون اور یہ بلاک پیپر ہے جس کو پیسیری کاری میرش بھی کہتے ہیں یہ about one fourth of a ٹی سپون ہے اب جو ہے ہم میڈیم ہیٹ پر اس کو پکائیں گے اور یہ سارے مسالے اس میں آٹ کر دیں گے دہی اور جنگر گارلک بھی آٹ کر دیں گے اب اس کے اندر لیمن آٹ کر دیں گے ایک پورے کا پورا اور یہ ہم اس کے اندر آئل یوز کر رہے ہیں دوٹے بس پون اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب اس کو ملکن بن کر کے تقریباً بیس منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پر پکا لیتے ہیں اب تقریباً بیس منٹ ہو گئے اور ہم نے یہ کھولا اور یہ دیں گے اب ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے ویشٹیبلز ہیں مشروم بیل پیپر پیاز اور تھوڑی سی یہ پڑیوی تھی تو رہی تو یہ سب میں نے کٹ لیے ہیں اور اس میں تھوڑا سا وہی کالی میرچ ایک ایک ٹی سپون اور کالا نمک ہے اس کے اندر ریگولا نمک ہے ایک ٹی سپون تو یہ بس میں اس کو اب سٹر فرائی کرنے لگی ہوں تو یہاں پہ ایک بڑا سا تواہ لے لیا ہے اس پہ میں نے تقریباً تو ٹیبل سپون ویشٹیبل اویل ڈال دیا ہے اب اس پہ میں سارے کے سارے ویشٹیبل آٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں جو بھی ویشٹیبل بنا رہی ہوں بہت ہائی ہیٹ پہ بنا رہی ہوں ان کو بس پہ سرف آئی کرلوں جلدی سے اور اب ہم اس پہ کالا نمک کر یہ کالی میرچ آئیڈ کرنے جا رہے ہیں بس ہو گیا اب دیکھیں اس کو میں سرف آئی کر رہی ہوں تکیباً ایک سے دو میرچ اس جو میں نے یہ سرف آئی کیا ہے اس کے اوپر ہم آٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں سارے ویشٹیبل آٹ ہو گئے ہیں اور ہم اس کو توے کے اوپر ہی گرم گرم روٹی یا نان کے ساتھ یا چاول کے ساتھ سرف کریں گے پلیز تائی کیجئے گا اس رسیپ کو چاہی 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 چ